نیشنل کرکٹ ایک ایڈمی لاہور میں دنیا نیوز سے خصوصی بات کرتے ہوئے سید اجبال نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنے کوچز بود اور مددہوں کا بھی شکریہ ادا کیا اور میں آج شام کو آ رہا ہوں انشاءاللہ پانچ بجے تو دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہاں پہ میرے فینز میرا انتظار کر رہے ہیں سید اجبال کا کہنا تھا کہ وہ انٹرنیشنل کرکٹ میں پہلے سے زیادہ بہترین پرفارمنس دکھانے کے لیے تیار ہیں میں ایسی ویسا ہی نظر آوں گا جیسے میں پہلے نظر آتا تھا کبھی بھی میں بیک ورڈ بولر نہیں بنوں گا سپینز جادوگر نے کہا کہ ان کی ریٹائرمنٹ لینے کا کوئی ارادہ نہیں تین سے چار سال تک قومی ٹیم کی نمائندگی کر سکتے ہیں میرا ارادہ ہوتا تو میں چھوڑ کے چلا جاتا اور میرا فیلحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے اور میں پاکستان کے لیے مجید تین سے چار سال کھیننا چاہتا ہوں اور کوشش کرنا ہے کہ پاکستان کے لیے جتنا بھی کر سکوں میری طرف سے تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں قومی آفیس پینر نے ورلڈ کپ میں ٹیم کے لیے نیک خواہشات کا احظار کیا ساتھی ایک سوال کے جواب میں کہا کہ وہ سفارشی طور پر عالمی کپ کھیلنے نہیں جانا چاہتے لیکن اگر ٹیم کی ان کو ضرورت ہوئی تو وہ اسکوارٹ کا حصہ ضرور بنیں گے میں ایسے طریقے سے ورلڈ کپ نہیں کھیلنا چاہتا کہ لوگ مجھے سمجھے کہ یہ سفارشی ٹیم میں آگیا اور کسی کے کہنے پر رکھا سید اجمل نے میگا ایونٹ میں بھارت کے خلاف مارکے میں پاکستانی ٹیم کو فیورٹ قرار دیا انہوں نے روایتی حریف بھارت کے خلاف پاکستانی ٹیم کے ماضی کے ریکارڈ کو بہتر بنانے کی امید کا اظہار بھی کیا موسیقی